نمشکار میں ہوں نیرج تھاکر اور آپ دیکھ رہے ہیں کی آٹی نیوز پتھانکورٹ سیول ہسپیٹل میں آج دوسرے دن پنجاب رورل فارمسسٹ ایسوسیشن کی طرف سے ہڑتال کی جا رہی ہے یہ ہڑتال اپنی مانگو کو لے کر کر رہے ہیں تاکہ وہ ان کے جو ملازم کچھے ہیں ان کو پکا کیا جائے انہی کے ساتھ یہاں پہ این ایچ ایم اور رورل ہیلتھ فارمسسٹ کی طرف سے پچھلے پینتیس دنوں سے بھی ایڈی سی کے دفتر کے باہر دھرنا دیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ فارمسسٹ کچھ موجود ہیں جنہوں نے سٹرائک کی ہے سرکار کے اگیسٹ پکا ہونے کے لیے ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا نام کیا جی راجیش کمار راجیش کمار جی یہ کائی کی سٹرائک چل رہی ہے آپ کی ہم پندرہ سال سے رورل ہیلتھ فارمسی افسر جو گاؤں میں ڈسپینسری ہیں اس میں کام کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ این ایچ ایم کی این ایمز پندرہ سال سے کام کر رہے ہیں ہمیں صرف دس ہیار تنخواہ ملتی ہے اور ہمارے جو کلاس پوراں ان کو صرف پنسداریس سو روپیہ ملتا ہے آپ نے سرکار تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے اس سے پہلے کچھ اور ایکشن لیا تھا آپ نے ہم نے تو پورے پنجاب میں ڈیوڈیز کا جو کوویڈ نائنٹی کی ہے ڈیوڈیز کا وائی کارٹ کیا ہوا ہے اور اپنی جو ڈسپینسری کی ڈیوڈی ہے ان کا بھی وائی کارٹ کیا ہوا ہے پچھلے 35 دن سے ہمارے ساتھ یہاں پہ این ایچ ایم کی بھی موجود ہم ان سے بھی بات کریں گے ہاں جی میڈم یہ سٹرائک کو لے کر آپ کا کیا کہنا ہے سر میرا نام چنچلا میں پچھلے چودہ سال سے این ایچ ایم میں بطور این ایم کام کر رہی ہیں اور ہم مطلب پندرہ تب سے ہم اپنے ریگولر ہونے کے ایکوال برک ایکوال پے کی ڈمانڈ کر رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ والی ایم ہمارے جتنا ہی کام کرتی ہے ریگولر وہ پنچتالی ہزار جا پچاس ہزار لیتی ہے ہم وہ ہی کام ہم کرتے ہیں تو ہمیں دس ہزار سے شروع کیا تھا اب ہماری مطلب کی ان سالوں میں پندرہ سالوں میں ہمیں پندرہ زار جن سولہ زار کچھ ہمارے اسی حساب سے ہمیں ویزا اب ہم مطلب بہت بار ہم نے سٹرائکیں کی بہت سنگرش کی ہے مرن برت بھوکھڑتال کیابنٹ تک ہمارا پاس ہو چکا ہے کہ ان کو ریگولر کر دیا جائے ان کو اتنی پی دی جائے سٹیٹ سینٹر سے بھی ہمارا فنڈ بھی منگوا چکے ہیں پھر پتہ نہیں چلتا نہ تو پہلی سرکاروں کا کوئی ہمیں پتہ چلا کہ وہ کیا کرتے ہیں نہ ان کا مطلب ہم ہمارے ساتھ مطلب الگ سا ہی بہبارہ اب کووین نائنٹی ہے ہم نے کووین نائنٹی میں پورا مطلب ساتھ دیا جتنا ہم کام کر سکتے تھے نہ اس سرکار کا کیا مورننگ، ایوننگ جتنے جب بھی انہوں نے ہمیں بلایا ہم نے وہاں کیا فرسٹ فرنٹ پہ ہم این امز نے کام کیا اور اس کے ساتھ جو ہم آرڈی کام کرتے ہیں جیسے پریگننٹ کو دیکھنا انجیکشن لگانے برث ڈیتھ کا سارٹیفکیٹ کاٹنے کوئی بھی مطلب اور بھی بہت سارے پروگرام چلتے ہیں ہر پروگرام ہم پورا کر رہے ہیں وہ بھی ہم کام ساتھ میں کر رہے ہیں کووین نائنٹی بھی کر رہے ہیں اس کے باب جود اب ہمیں اتنا دکھو ہے کہ سرکار نے ہمیں ہمیں اپریشیٹ کرنے بھی ہمیں خوشو کر کچھ کرنے کے ہم اسی امید سے کام کر رہے ہیں کہ ہمیں آئے پکا کر دیں گے ہمیں ریگولر کر دیں گے ہماری تنخواہ فول کر دیں گے ایسا کرنے کی بجائے انہوں نے نئی پوسٹیں نکالنی جیسے سمجھی ہیں ہمیں وہی ایزیٹیز رہنے دیا اب ہم ہم نے سرکار سے پھر ڈمانڈ کیا ہے کہ یہ پوسٹیں روک کی جائے جہاں جہاں بھی آپ اپر باس کھالی پوسٹیں ہیں پہلے ہمیں اڈجسٹ کرو پھر چاہے نمی جتنی مرضی بھرتی کر لو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے پر یہ سرکار ہماری کوئی بات سننے کو در نہیں اب مزبورا ہم نے کل آج فینسلا کیا آج ہمارا پہلا دن ہے ہم پانچ لڑکی ہیں پوری پور پانچ بھو خرطال پہ بیٹھیں گے پانچ لڑکی ہیں باقی ہم کام کریں گے پر ریپورٹ ہم ایک بھی نہیں کریں گے جو بھی ہم کام کریں گے ہم اس کی کوئی ریپورٹنگ نہ تو اپنے ڈپارٹمنٹ کو دیں گے نہ ہی ہم سرکار کو دیں گے ہم دیکھتے ہیں یہ ہماری ہماری ریپورٹنگ کے بینہ کیسے اپنا کام کرتے ہیں اگر سرکار آپ کی اس فیصلے کو نہیں مانتی تو آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا اگلا قدم ہمارا کام تو ہم نے باندھکاری دیا ہوا ہے دیکھو ہم پچھلے پچیس پندرہ سال سے کام کر رہے ہیں اس میں ہمارے گولڈن ایر جو پچیس سال کی ایج ہوتی ہے ایک عام سانگی وہ ہم نے ان کو دے رکھی تھی اپنی کوڈینئرے دیئے ہیں اب ہم چالی سے اوپر کے ایج کروس کر چکے ہیں ہمارا ابھی تک کوئی بھی سرکار نے سنگیان نہیں لیا جس سے ہمیں تو پرابلم ہے ہی ہے اور ہمارے پریوار بھی جو ہے فنینشلی بہت زیادہ کمجور ہو چکے ہیں سرکار کو چاہیے گی ہماری طرف دیان دے جدی وہ ایسا نہیں کرتے تو ہم اس بھوکھڑ تال کو مرن برت میں تبدیل کرنے میں جرہ بھی سمجھ نہیں لگائیں گے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اگر سرکار ان کی مانگو کو نہیں مانتی اور ان کو جو کچھ ملازمان کو پکا نہیں کرتی تو وہ مرن برت تک کرنے کو بھی مجبور ہو جائیں گے میں نیریز ٹھاکور کیمریمن بھارت شرمہ کے ساتھ کیاٹی نیوز پر تھانکور